جی ساسیگال السلام علیکم میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمانی جنت میں جا سکتے ہیں بے صاحب کا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے صرف مسلمان جنت میں جائیں گے صرف اپنے آپ کو مسلمان بولنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے جس طریقے سے میں نے میرے تقریر میں کہا جنت میں جانے کے لئے چار چیز کی ضرورت ہے سورہ الاسر سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک دو تین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاس ان الانسان لفی خس اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ کے پاس یہ چار چیز ہیں نمبر ایک ایمان تو صرف مسلمان بولنا ضروری نہیں ہے اور مسلمان بولنا کافی نہیں ہے آپ کے پاس نمبر ایک ہونا چاہے ایمان اگر آپ کے پاس ایمان ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی چیز پر ایمان ہیں یہ ایک پوائنٹ پورا ہوتا ہے نمبر دو اچھے عامال امنِ صالحات نمبر تین وَتَوَا صَوْبِ الْحَقِ لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور نمبر چار وَتَوَا صَوْبِ سَبْ لوگوں کو صبر کی طرف بلانا تو اس آیت سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ جو آدمی جو انسان اللہ کے علاوہ دوسرے اور کی عبادت کرتا ہے وہ غلط ہے وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گا اور یہ سارے کتابوں میں لکھا ہے ساری مذہبی کتابوں میں چاہے بائبل ہو اول ٹیسٹمین ہو نیو ٹیسٹمین ہو دمہ پڑھ ہو بودھیس کی کتاب ہو وہ دو سارے میں لکھے لائیں اگر آپ پڑھیں گے گرو گرنٹ صاحب گرو گرنٹ صاحب آپ پڑھیں گے اس کے اندر سب سے پہلا وولیوم سب سے پہلا جل سب سے پہلا چپٹر سب سے پہلا ورس کو کہتے ہیں جاپو جی اسے کہتے ہیں جاپو جی اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے نہ اس خدا کی شروعات ہے نہ اندھ ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے اور اس کے جیسا کوئی ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ ملتا جلتا ہے سورہ اخلاس کے ساتھ آپ اگر سکھ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے دو قسم اوم کارا ایک اوم کارا انشور کا منفیس فارم انمنفیس فارم ہاں کے نہیں ہاں کے نہیں تو اگر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے قئی نام ہیں کہا جاتا ہے ستا نامہ ہولی نیم پروردگار پروردگار بھی ایک نام ہے آپ کے کتاب میں ہاں کے نہیں پروردگار ستا نامہ خالق ملتا جلتا ہے واہی گرو لیکن اگر آپ عمل کریں گے اگر آپ شرک نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اگر آپ کے کتاب میں اکثر یہ بات ہوتا ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے اور یہ بات مسلمانوں میں بھی ہے مسلمانوں کے کتاب میں لکھا ہے شرک مت کرو پھر بھی ہم دیکھیں گے کچھ مسلمان شرک کرتے تو اگر قرآن میں لکھا ہے شرک مت کرو اور آپ شرک کریں گے اور کہیں گے میں مسلمانوں تو جنت میں نہیں جائیں گے آپ سمجھے بھائی صاحب تو اسی طرح کیسے آپ اگر شرک نہیں کہیں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ میں مانیں گے اچھے عمال کریں گے اور لوگ کو حق کی طرف بلائیں گے اور لوگ کو صبر کی طرف بلائیں گے تو آپ بھی جنت جائیں گے رائی hope that answers the question myself thank you thank you